بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام دوستو میں ہوں کامران آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا جب آپ سسکو سوچ کے اندر کسی پورڈ کو ایز اٹرنک موڈ کنفیگر کرتے ہیں تو سم ٹائم آپ کو ایرر فیس ہوتا ہے کمانڈ ایجیکٹڈ اینڈ انٹر فیس اس ایرر کو کیسے ریزول کرنا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا تو چلیے اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کرتے ہیں میں اپنے سسکو سوچ پہ آگیا ہوں اینیبل موڈ میں زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو کمانڈز کلیر نظر آئیں شو آئی پی انٹر فیس بریف میری جو پورٹ تھرٹی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آپ پہ میں اس کو ایز اٹرنک موڈ کنفیگر کروں گا کنفیگیشن موڈ پہ آ جاتے ہیں کنفیگٹی انٹر فیس جی آئی زیرو سلیش تھرٹی سوچ پورٹ موڈ یہاں میں اس کو ٹرنک کرتا ہوں میں نے جیسی یہ کمانڈ لگائی مجھے ایک ایرر آ گیا یہاں سب دیکھ سکتے ہیں کمانڈ ایجیکٹیڈ ان انٹر فیس ہوس ٹرنک انکیپسولیشن آٹو کیناٹ بی کنفیگر ٹو ٹرنک موڈ اب اس ایرر کو کیسے آپ نے ختم کرنا ہے سوچ پورٹ ٹرنک انکیپسولیشن ڈاٹ وانگیو میں ٹیپ پریس کروں تو کمانڈ میری کمپلیٹ ہو رہی ہے اس کے بعد سوچ پورٹ موڈ ٹرنک اب میں ٹرنک کروں گا تو یہ ایکسیپ کر لے گا سوچ پورٹ ٹرنک اللہو موی لینڈ آل کنٹرول زی اور یہاں میں کمانڈ داتا ہوں شو رننگ کنفیگر یہ میری آگی پورٹ تھرٹی از اٹرنک موڈ پہ یہ ایکٹیو ہو گئی آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ اگر ایرر کمانڈ ایجیکٹیڈ انٹرفیس ہوس ٹرنک انسکیپلیشن اس آرٹو کینٹ بی کنفیگر ٹرنک موڈ اگر آپ کو یہ ایرر آتا ہے تو آپ اس کو کیسے ریزول کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے بھی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی